اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں عزیم و شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وظیفہ میرے عزیز دوستو میرے پیارے دوستو اگر آپ لوگ بھی محبت سے ریلیٹڈ کافی عمل کر رہے ہیں یا پھر محبت سے ریلیٹڈ کوئی بھی عمل کر چکے ہیں جس سے فائدہ نہیں ہوا تمام لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں آپ لوگوں پیسوں سے لٹے جا رہے ہیں لوگ آپ کو بیبکو بنا دیتے ہیں ایسے ہی کچھ نہ کچھ کر کے آپ سے بیس ہزار دس ہزار اٹھ لیتے محبت کے نام پر اور محبت ایک طریقے سے رسوہ ہو گئی ہے آپ کی بدنامی ہو چکی ہے ہر جگہ اور آپ محبت میں غرفتار تھے پہلے ابو محبوب آپ کا چھوڑ گیا جلا گیا تو تمام ایسے محبت کے مسئلے لوگوں نے ہم سے پوچھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھئی ایسا کوئی نقش بتائیں جو ہم آسانی سے کر سکیں جو جلا سکیں کچھ بھی کر سکیں یا آسانی سے پاس رکھ سکیں کیونکہ بھئی دریہ سمدرہ مارے بس کی بات نہیں ہوتا کہیں آس پاس کہیں ہم ایسے شہروں سے ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے تو آج ان لوگوں کے خدمت میں حالکہ ہماری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی لیکن بہت زیادہ لوگ پریشر پیچھے سے کرے جارے ہیں ہم نے لوگوں سے کہا کہ دے دیں گے دیں گے لیکن نہیں دے پائے تو آج طبیعت خراب ہونے سے پھر میں نے لوگوں کے کمنٹ جیک کی تو طبیعت خراب ہونے کی حالت میں ہی آپ کو یہ نقش دے رہے ہیں بڑا کامیاب نقش ہے تو آپ اس کا استعمال کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کو ایک بات بتا دوں اس سے نقش کو نقش محبتی کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے یہ نقش بڑا ہی کارگر ہے اور بہت زیادہ تیز اثرات کرنے ملا ہے تمام اسے چینل ہے وضائف کے جہاں پر یہ نقش موجود ہے لیکن کچھ لوگ اس کو اچھے سے بتا نہیں پائے ہیں اور کچھ لوگ عربی میں بتا رہے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو دکتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری جو زبان ہندی ہے اس میں لوگ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں تو اسی حساب سے ہم لوگ تو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ پریکٹیکلی چیز بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ کس طریقے سے اس کا استعمال کر کے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے آپ لوگوں سے میں ایک بار اور التجا کروں گزارش کروں کہ اس کو صرف اور صرف اور جائز مقصد کے لیے ہی کرنا کسی کو بیلے بجے پریشان مت کرنا دیکھئے کسی کو بلے بجے پریشان کرو گے تو کب تک آپ اس سے محبت کر لوگے ایک دن وہ پھر جدہ ہو جائے گا تو آپ کا اگر جائز مقصد ہے شادی کا ارادہ ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی بی بی آپ کو چھوڑ گئی ہے یا پھر آپ کا شہر آپ کو چھوڑ گیا دونوں میں محبتیں کم ہو گئی ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہو اور آپ فائدہ اٹھا سکیں کسی کو پتا بھی نہ لگے کانو کان خبر بھی نہ ہو اور آپ اس عمل کے ذریعے فائدہ اٹھا لیں تو لوگوں کو کمنٹوں کے چیک کرتے ہوئے تمام ایسے ذریعاتوں کے دیکھتے ہوئے ہم نے یہ نقش آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا تو میرے پیارے عزیز دوستو میری حالت عباس پر غور نہ دیں نقش کی چال پر طریقے کار کو سمجھ لیں اور آپ اس کو کر کے فائدہ اٹھائیں اور آپ لوگ جب کامیابی مل جائے تو اس نقش کو آپ اس کو جلا بھی سکتے ہیں اس نقش کو آپ دریعہ میں بھی بہا سکتے ہیں کوئے میں بھی ڈال سکتے ہیں سمدر میں بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو کسی مٹی وغیرہ میں بھی دبا سکتے ہیں گملے میں بھی دبا سکتے ہیں صرف ایک نقش بنانا ہے بہت آسان پچیدہ نہائیتی عمل ہے کیونکہ لوگ بڑا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں آسان بہت ہے اور طریقہ اس کا بہت آسان ہے لیکن آپ لوگوں سے ایک بات میں پہلے بھی کہنا چاہتا ہوں جائز مقصد کے لئے ہی کرنا ہے کیونکہ ہمارے عمل صرف جائز مقصد کے لئے اجازت ہے یہ عمل خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں طبیت خراب ہونے پر بھی حاضر کر رہا ہوں تو مجھے آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ جائز مقصد کے لئے کر کے فائدہ اٹھائیں تو آئیے میں سب سے پہلے تو بتا دوں ایک کورا کاغذ لے لیں پہن کے نہیں ہوگا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ایک پہن ضرور اکلے اپنے ساتھ میں اس طریقے کا ٹھیک اب اس کی ضرورت کہا پڑے گی میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا دھیان سے دیکھ لیں کسی بھی نیلے مارکر سے بنا دیں یا پھر لال مارکر سے بنا لیں بڑا آسان ہے دیکھیں پورا دیکھو گے سمجھو گے طریقے کار سے کیونکہ ہم یہاں پر لوگوں کو کمنٹ چیک کرتے ہیں اور ہمارے پاس لوگ میسج کرتے ہیں حضرت ہمیں فائدہ ہو گیا ہماری کامیابی مل گئی آپ کا کچھ ہدیعہ بغیرہ ہوا تو ہم لوگ صاف منع کرتے ہیں ہدیعہ ودیعہ کچھ نہیں ہے ہمارا مفت سیوہ ہے آپ لوگوں کے لئے بلکل فری ہے آپ لوگ اس کو کریں آپ لوگوں کی دعاوں کی گزارش ہے ہمیں ضرورت ہمارا ہدیعہ ودیعہ اس میں کچھ نہیں ہے آپ کریں اور فائدہ اٹھائیں آپ لوگ دعا کرتے ہیں ہمارے لئے اور ہمارے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں سبسکرائیورز ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں جو بھی اس کو کریں وہ فائدہ اٹھائیں تو اس میں ہدیعہ اور پیسہ ہوسا کچھ نہیں ہے یہ دھیان رکھنا ہے مفت میں ہم نے پہلے سے بھی ہماری ایک مہیم چلی ہوئی ہے کہ ہم کافی دنیا میں ہیں ہر دیسے لوگ ہمارا جو نقشب استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے اب لوگ اپنے اپنے طریقے دیکھ لیتے ہیں جس کو جو آسان لگتا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو دیکھیں میں بنانا بتاتا ہوں پھر اس کا استعمال بتاؤں گا کیونکہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو لوگ سمجھیں گے کہ فالتو میں بتاتے جا رہے ہیں اور کچھ بتا نہیں رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اس طریقے کی ایک لائن ہیچ لینی ہے لائن جیسے ہی اتنی بڑی آپ ہیچیں گے اتنی بڑی اس کے اوپر ساتھ سو چھاسی آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں اتنی بڑے ساتھ سو چھاسی آپ لکھ کر کے ایک نیچے کی طرف لائن رجوع کر دیں گے ایک نیچے کی طرف لائن بنا کے یہاں پر اس طریقے سے باکس بند کرنا ہے پھر آپ نے یہاں ایک لائن اور ایک یہاں اور ایک لائن یہاں بنا دینے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے چار باکس بن گے اب ایسے کر کے اس کو ایک یہ ایک یہ اور لاسٹ اب آپ دیکھیں گے یہ سولہ خانوں کا باکس بنا ہوا ہے اب یہ سولہ خانوں کی باکس میں بھرنا کس طریقے سے وہ سمجھیں یہ والے خانے میں کیا بھرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا لاسٹ میں دھیان سے سمجھنا ہے لاسٹ میں بتایا جائے گا آپ کو کیونکہ یہ چیز سب سے لاسٹ مرنی ہے کچھ لوگ بتا دیتے ہیں یہی سے شروع کر دو تب فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ طریقہ چال بڑا مقرر ہوتی ہے تو سمجھیں کہ یہاں سے آپ شروع کریں گے اور پورا نیچے تک ایسے کر کے continue آپ آگے تک لکھیں تو لکھنا کیا یہاں پر آپ نے آداد کی طور پر 22 ہم تو اندی میں سمجھا رہے ہیں جو کوئی عربی جانتا ہے تو عربی میں 76 ہی لکھ لیں اور 22 اگر لکھنا چاہ رہے ہیں تو کیسے لکھے گا 22 اس طریقے سے لکھ سکتا ہے تو جیسے اس کو بہتر لگے یہاں 10 لکھنے اس کے بعد یہاں پر آوگے یہاں پر آپ نے 28 نمبر لکھ دینے پھر یہاں پر آپ آوگے یہاں پر 26 نمبر لکھنے یہاں پر آپ نے 12 نمبر لکھ دینے یہاں پر آپ نے 16 نمبر لکھ دینے اور یہاں آپ نے 6 نمبر لکھ دینے 20 نمبر لکھنے طریقے کا عرض سے سمجھ لیں کیونکہ لوگ اگر طریقے سے نہیں سمجھیں گے کیسے کرنا ہے تو ان کو فائدہ نہیں اب میں یہاں کسی کا نام نہیں لکھوں گا کیونکہ میں آپ کو کر کے نہیں دکھا رہا ہوں میں تو صرف آپ کو کرنے کا طریقہ بتا رہا میں کسی لڑکی کا اور لڑکے کا نام نہیں کرنا چاہتا یہاں پر ٹھیک ہے نہ کسی کی بی بی کا نہ کسی کے شوہر کا کیونکہ لوگوں کو اگر یہاں پر میں نام لکھ دوں گا کسی سے محچ ہوگا تو پھر وہ غلط سمجھے گا تو یہ چودہ نمبر آپ لکھ دیں نام آپ نے خود ہی لکھنے ہیں چار نمبر اور یہاں پر اٹھارا اس طریقے سے بھر لیں گے اب اس کو تو آپ نے کسی ایک کالے رنگ کے بھر لیں یا پھر نیلے والے مارکر سے بھر لیں ٹھیک ہے میں نے تو یہاں لال سے بھر دیا ہے آپ جس سے چاہیں کسی ایک مارکر سے لائنگ کی چاہتے ہیں اسی مارکر سے آپ یہ لکھ دیں لیکن اس کو آپ پین سے ہی لکھیں گے پین سے کیا لکھنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں دھیان سے سمجھ لیں یہ چیز ہے یہاں پر سب سے پہلے جوس کو بھی آپ محبت میں گریفتار کرنا چاہتے ہیں یقین سے طریقے کار سے کر لیں میں یقین پورا بھروسہ دلاتا ہوں آپ اگر طریقے کار سے کریں گے تو آپ کو کامیابی ہنڈرڈ ایک سو ایک پرسنٹ بل جائے گی تو آپ لوگ اس کو کرنا ضرور کیونکہ اگر محبت کا مسئلہ ہے اس عمل کو جو نہیں کرے گا تو اتنا آسان ہے پھر تو سمجھ دو کوئی عمل کری نہیں سکتا بہت آسان عمل ہے یہ اور فائدہ تو اتنا ہے اس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنی جلدی اثرات کرنے والا یہ عمل ہے سب سے پہلے اس شخص کا نام لکھ دیں جس کے لئے آپ نقش بنا رہے ہو چاہے تو اسکرین شکل لے لیں اگر نہیں لکھ پا رہے یہاں پر آپ نے اس شخص کا نام لکھ دینا ہے اس کا نام لکھو گے جس کے لئے بھی بنا رہے ہو اب جس کے لئے بنائے گا اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے نام کے آگے آپ نے یہاں پر چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے اگر جس کے لئے بنا رہے ہے اگر وہ لڑکا ہے تو ماں اس کا نام اور اس کے نام کے آگے ون لکھ دو گے ٹھیک ہے کوئی ایک چیز لکھنا ہے ون یا ونت وہ اپنے حساب سے دے گا پھر یہاں سے آپ نے کیا لکھنا ہے میں دھیان سمجھ لیں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ہوب یہ رہا ہوب اس طریقے سے ٹھیک ہے ایسے آپ نے لکھ دینا اس کے بعد نیچے آپ نے یہاں اپنا نام لکھنا ہے جو بھی شخص اس کو بنا رہا ہے اگر لڑکا بنا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز دھیان ہے کہ چھوٹا چھوٹا لکھنا ہے ون یا ونتے آپ نے لکھ دیا ہو اس کے بعد اس کی ماں کا نام یہاں پر لکھنا ہے اسی کے اندر لکھنا ہے چھوٹا چھوٹا بنانا باقی باکس بڑے بنا لیں اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے پھر اگر آپ مرد ہیں تو اپنے نام کے آگے ون لگاتے ہیں اگر آپ لڑکی ہیں تو اپنے نام کے آگے ونتے لگاتے ہیں پھر آپ نے اپنی ماں کا نام لکھنا ہے اپنی ماں کا نام تو ہر کسی کو پتا ہوگا دھیان رکھنا نام اپنا والا بات میں لکھنا ہے جس کے لئے بنا رہے ہیں اس کا پہلے لکھنا اگر آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو جو بھی اپنا نام نیچے بات میں لکھے اور یہ ایک چیز دھیان رکھیں ماں کا نام تو اپنا ہر کسی کو معلومی ہوگا لیکن اگر اس شخص کی جس کے لئے بنا رہے ہیں ماں کا نام نہیں معلوم تو آپ اس جگہ پر ہا آدھوہ وکنڈوہ ہوا لکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے نقش کمپلیٹ ہوگا آپ نے اتنا نکالنا ہے صرف اتنا یہاں سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اتنا نقش آپ نے نکال کر کے کیا کرنا ہے میں آپ کو طریقہ سمجھا دے رہا ہوں دیکھیں نکال کر کے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں دیکھیں اس طریقے سے اس کے لگ لیں بٹری اپنے پاس رکھیں اس کے بعد آپ نے جب نکال لیں گے نکال لیں کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد ٹیپنگ لگا کے آپ جب سونے جائیں تو اپنے سرکے نیچے رکھ سکتے ہیں تکیہ کے نیچے اور تکیہ کے نیچے نہیں رکھ پا رہے ہو تو آپ دن میں اپنی جیب میں رکھ لیں اور رات میں اپنے سرکے نیچے رکھ لیں پرس میں رکھ لیں اپنے دن میں کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو کامیابی مل جائے تب اس کے بعد آپ اس نقش کو یا تو کوئے میں بہا دیں یا پھر دریہ میں بہا دیں یا پھر آپ کیا کریں گے اس کو مٹی بغیرہ میں دبا دیں اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس کو جلا بھی سکتے ہیں وہ جلانے والا مسئلہ صرف بلاسٹ میں ہی ہے جب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو تب آپ اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ میں ابھی بتاؤں کرنا کیا ہے آپ کو یہ چیز سمجھیں یہاں پر آپ بڑی طبیعت خالت خراب ہے تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں عمل دے دیا جائے تو ان لوگوں کو یہ عمل پہنچا رہے ہیں اپنے پاس رکھیں رات کو سوتے وقت اپنے تکیہ کے نیچے اثرات جیسے ہی دکھائی دیں اس کے بعد جب کابیابی ملیا اس کے بعد میں نے بتا دیا کیا کر سکتے ہیں اس نقش کا تو میرے دوستو آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا اور آگے ضرور شیئر کر دینا اور اس عمل کو جائز مقصد کے لئے بہت ہی کامیاب ہے اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں تاکہ اور کمنٹ میں نام اپنا ضرور سے لکھیں آپ کے لئے دعا کر سکیں ایک لائک اگر آپ دیں گے تو آپ کے لائک سے یہ ویڈیو آگے پہنچے گی آپ کو بھی کامیابی بہت جلد ملے گی کیونکہ آپ کے لئے لوگ دعایاں کریں گے آپ کے بجے سے یہ ویڈیو پہنچے گی تو میرے پیارے عزیز دوستو فیلال کی اس ویڈیو مسجد نہیں ملتے انشاءاللہ کوئی نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیم شہر ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ حافظ